بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان شمشاد مانگٹ اور آج کی ہٹ سٹوری میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ محترمہ فردوس عاشق آوان ایک دفعہ پھر فارغ ہوئی اس کی بنیادی وجہ کیا ہے ان کو کیوں پنجاب سے بھی فارغ کر دیا گیا اور اس کے علاوہ ان کے پنجاب اسمبلی پہ جو داخلے پہ ان کو روکا گیا پبندی لگی اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا اور پھر ناظرین کچھ خبریں اس حوالے سے بھی ہیں کہ وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار جو ہیں ان کے لیے پیسے کٹھے کرنے والے معاملے میں مبینہ طور پر کون کام کر رہا ہے اور پنجاب میں ڈی سی کا ریٹ کیا چل رہا ہے ایک تو ڈی سی ریٹ ہوتا ہے یہ جو زمینوں کے معاملے میں ڈی سی ریٹ مکرر کرتا ہے لیکن پنجاب میں ڈی سی ریٹ کے اپنی مکرری کا ریٹ چل رہا ہے ڈی پیو کا الگ ریٹ چل رہا ہے ڈی سی کا الگ ریٹ چل رہا ہے یعنی یہ انٹیلیجنس رپورٹ جو ہیں وہ وزیراعظم تک پہنچائی جا رہی ہیں لیکن وزیراعظم اس معاملے میں ٹس سے مس نہیں ہو رہے چونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ جو تابداری عثمان بزدار کر سکتا ہے شاید کوئی اور نہیں کر سکتا لیکن میں آپ کو یہ تمام جو میں نے آپ کو خبریں بتائی ہیں ان کے سارے جو ہیں سلسلے اور ان کے جوڑ توڑا آپ کو سمجھاتا ہوں کہ فردوس عاشق غان جو پہلے وفاق سے فارغ ہوئی تھی یہاں پہ ان کا پیچہ جو ہے وہ وہ وزیراعظم کے پرنسپل سیکٹری عظم خان کے ساتھ پڑا ہوا تھا اور ان پہ یہ الزام خیر وہ الزام بعد میں جھوٹا ثابت ہوا کہ وہ اخبارات کو اپنی من پسند کے اخبارات کو میڈیا دیتی ہیں ان کو اشتہارات دیتی ہیں حالانکہ یہ الزام ثابت نہیں ہو سکا تھا لیکن پنجاب میں جانے کے بعد وہ کافی جارہانہ ہو گئی تھی اور عظم خان اور دیگر مخالفین کو جلانے کے لیے ہفتے میں ایک دو بار راولپنڈی میں بھی پریس کانفرنس کرتی تھی چونکہ ر راولپنڈی بلکل وفاق کے ساتھ ہے اسلامباد کے ساتھ ہے لیکن اب جو تازہ ترین ہوا ہے کہ پنجاب میں بھی ان کے لیے دروازے بند کر دیئے گئے ہیں چونکہ ان کی طبیعت میں بلکل شاہد فریدی جیسا ایک جارہانہ پانا ہے وہ چوکے چکے کی کھلاری ہیں آپ نے دیکھا بھی ہوگا باکسنگ بھی کرتی ہیں اور اس کے علاوہ بلے کا استعمال بھی بولنگ بھی کرتی ہیں گورنر کو بولڈ کر دیتی ہیں ابھی جو تازہ ترین جو ان کی فراغت ہوئی ہے اس کے پیسے بنی بیادی وجہ جو ہے وہ عثمان بزدار کے حوالے سے اپنی نجی محفلوں میں الٹے نام لے کر پکارتی تھیں اور ان کو جوٹا کہا گے پکارتی تھی جوٹا آپ سمجھتے ہوں گے پنجابی میں جو جوان کٹا جو ہوتا ہے اس کو جوٹا کا پلا ہوا جو کٹا ہوتا ہے اس کو جوٹا کا سانڈ بھی اس کو کہا جاتا ہے لیکن جوٹا اس کو کہتے ہیں یعنی جوٹی سے جوٹا تو وہ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے حوالے سے جوٹا کہا گے ان کو پکارتی تھی تو یہ بات عثمان بزدار صاحب تک بھی پہنچ گی پھر وہاں سے ہوتی ہے وزیراعظم تک پہنچی تو تیہ یہ پایا کہ آپا فردوسہ شکوان کے لیے پنجاب میں بھی دروازے بند کر دیے جائیں لیکن ان کے جو مرشد ہیں وہ بھی ماشاءاللہ کافی طاقہ بارا ہے جیسا کہ آپ نے پہلے دیکھا کہ وہ آسمان سے گری اور خجور میں اٹک گئی تھی یعنی وفاق سے فارغ ہوئی تھی تو پنجاب میں اٹک گئی تھی اب دیکھتے ہیں کہ جو ان کے جو نگران ہیں جو ان کے خیرخواں ہیں وہ ان کے لیے نیا راستہ کیا بناتے ہیں اور دوسری ان کے لیے بری خبر اگلے ہی دن آئی یعنی ایک دن وہ اپنے عوضے سے فارغ ہوئی اور اگلے دن جو ان کے سیالکورٹ سے جس کو وہ اپنا کریڈٹ سمجھ دی تھی کہ میری وجہ سے ایم پی اے جیتے ہیں بریار صاحب جو مسلم لیگ نون کے امیدوار کو ہرا کر پنجاب اسمبلی میں پہنچے ہیں اور مسلم لیگ نون کی یہ جیتی ہوئی سیڑ تھی اور محترمہ فردوس آشکوان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ ان کی کوششوں سے جو ان کی تیز ترین انتخابی مہم تھی اس کی وجہ سے یہ کامیابی نصیب ہوئی ہے لیکن جب ان کی حلب برداری کا پنجاب اسمبلی میں وقت آیا تو ان کا گرچے لسٹ میں نام موجود تھا لیکن جب وہ گیٹ پہ پہنچی تو ان کا نام کٹوا دیا گیا تھا کہا جاتا ہے کہ وزیرالہ سیکٹریٹ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ محترمہ فردوس آشکوان کو پنجاب اسمبلی کے اندر نہ آنے دیا جائے اور محترمہ نے بھی کہا ہے کہ وہ بعد میں دیکھیں گی کہ ان کا نام کس نے کٹوایا ہے اور دوسرا ناظرین آپ کو بتا دوں کہ پنجاب سے جو خبریں انٹیلیجنس رپورٹس آ رہی ہیں وہ اچھی نہیں ہے حکومت کے بارے میں یہ تو آخر پوری دنیا جانتی ہیں کہ گوڈ گورنس کے حوالے سے کوئی بہترین حکومت نہیں ہے پنجاب میں لیکن کرپشن کے حوالے سے بڑی خبریں آ رہی ہیں پچھلے دنوں میں جیسے زلفی بخاری رنگ روڈ سکینڈل میں سامنے آئے پھر اس کے بعد مراد سعید کے حوالے سے بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ایچ بیل کے ساتھ ایک معاہدے میں یہ ایک الگ سے سٹوریاں میں آپ کو بتاؤں گا اس کا سارا ریکارڈ ہمارے پاس آ چکا ہے کہ مراد سعید کے حوالے سے بھی ہے پھر جہانگیر ترین کا توپے ویسے ہی معاملہ ایف آئیے کے پاس ہے اور تقریباً وہ پی ٹی آئی سے فارغ ہو چکے ہیں لیکن اب وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار کے حوالے سے ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہوں نے خود کرپشن کرنے کی بجائے اپنے بھائی سردار ایوب کو آگے کیا ہوا ہے سردار ایوب بزدار جو ہیں وہ سارے معاملات کو دیکھتے ہیں اور رپورٹس کے مطابق سردار اسمان بزدار کے جو بھائی ہیں سردار ایوب بزدار وہ اس وقت تک پانچ بڑی ہوسنگ سوسائٹیوں کے موبینا طور پر پارٹنر بن چکے ہوئے ہیں یعنی اب پانچ بڑی ہوسنگ سوسائٹیوں کا مال جو ہے وہ سیدھا بزدار ایوب کو محصول ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ انٹیلیجنس رپورٹس کی یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پنجاب میں ڈی سی ریٹ جو ہے وہ ڈی سی ریٹ میں نے جیسا کہ پہلے بتایا ڈی سی ریٹ ویسے زمینوں کو ہوتا ہے جب وہ ڈی سی مقرر کر دیتا ہے کہ یہاں پہ جو زمین کا انتقال ہے وہ کتنے لاکھ کے عبض ہوگا لیکن پنجاب میں جو ڈی سی ریٹ ہے وہ مختلف ہے کہ کسی بھی زلے کا ڈی سی جو ہے کتنے پیسے دے کے لگے گا لہذا پنجاب میں جو ڈی سی لگائے جا رہے ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سردار ایوب بزدار جو ہے وہ بالکل درپردہ جو ہے وہ ان کے ساری اسلامیوں وصول کر لیتے ہیں تک یعنی ایک لائن ہے حتیٰ کہ ایسے چو تک ان کی تقرریوں تک کے معاملات جو ہے وہ تیہ کیے جا رہے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے باعث شرمندگی ہوں گے اور ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ آخری دن جب پی ٹی آئی آئندہ انتخابات میں اترے گی تو پنجاب جو ہے وہ اس وقت کرپچن کا ایک ایسا گڑپن چکا ہوگا وہاں سے ایسا تفن اٹھ رہا ہے جو انقریب آپ دیکھیں گے کہ وہ میڈیا کے اوپر آپ بہت ساری خبریں کو ریلیز ہوتی دیکھیں گے کہ فلانے یہ لوٹا لیکن اس میں بزدار انڈ کمپنی جو ہے وہ کافی جو ہے وہ آگے آپ کو نظر آئے گی کہ انہوں نے کس کس طریقے سے یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ لاہور براستہ گجرانوالا تو عثمان بزدار اپنی طرف سے جو ہے انہوں نے ایک اچھا راستہ نکالا ہے کرپچن کا کہ اپنے نہ دستخط نہ اپنے ڈائریکٹ پکڑا پکڑائی ہو نہ وزیر اللہ سیکٹری ایٹ میں ہو نہ وزیر اللہ ہاؤس میں ہو اور نہ بزدار ہاؤس میں ہو انہوں نے اپنے بھائی کو آگے کیا لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہ کہیں بھی اور کسی جگہ سے بھی وہ اس مشک کو پکڑ لیتے ہیں جہاں پہ کرپچن ہو رہی ہوتی ہے لیکن فوری طور پہ اس کو بے انکاب کرنے کی بجائے این وقت پہ اس کو بے انکاب کیا جاتا ہے جب کسی کو کھڑے لین لگایا جاتا ہے مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دوں کہ ہمارے انٹیلیجنس اداروں کو پتہ تھا کہ نواز شریف کی باہر جدادیں بن رہی ہیں آصف علی زرداری کی باہر جدادیں بن رہی ہیں لیکن اس وقت نہیں روکا لیکن این اس موقع پہ جب ان کو کھڑے لین لگایا جانا ضروری تھا تو پھر سب کچھ سامنے آ گیا تو عثمان بزدار کی بھی اسی طرح ایک فائل بن رہی ہے بلکہ بن چکی ہوئی ہے لیکن اس فائل کا پیٹ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے اور یہ پیٹ بڑھانے میں زیادہ کردار جو ہے سردار ایوب بزدار کا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جب عثمان بزدار وزیر اللہ پنجاب نہیں تھے تو پہلے اچانک جو ہے وہ پورے پنجاب میں بزدار نام کا جو ہم نے سنا وہ عثمان بزدار کے حوالے سے سنا گیا کہ یہ ایک بڑا قبیلہ ہے لیکن ابھی اگر آپ دیکھیں تو کچھ افسران بھی آپ کو اپنے نام کے ساتھ بزدار بڑا موٹا کر کے لکھتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ بزداروں کی اس وقت پنجاب میں حکومت ہے پورا پنجاب ان کے رحم و کرم پر ہے جو چاہیں وہ کریں جو مزاج یار میں آئے وہ سلوک کریں تو لہٰذا یہ میں آپ کو پیشگی بتا رہا ہوں کہ چونکہ اب یہ حکومت جو ہے وہ اس کا زیادہ مدت آدھی سے زیادہ مدت اپنی گزار چکی ہوئی ہے اور آدھی سے زیادہ کم جو ہے وہ اس کی مدت رہ گئی ہے تو جب یہ اپنی مدت حکومت پوری کرے گی تو پنجاب سے جو کرپشن کا ایک طفان اٹھے گا پھر وہ میڈیا میں آئے گا تو وہ تحریک انصاف کا جو نعرہ ہے انٹی کرپشن کا اس کو بری طرح جو ہے مجروع کرے گا اس کو مسک کر کے رکھ دے گا لہٰذا وزیراعظم جناب عمران خان صاحب صرف وفاق میں کرپشن پہ نظر نہ رکھیں ذرا پنجاب میں بھی دھیان کر لیں بے شک اسمان بزدار کو وزیراعظم رکھیں لیکن اسمان بزدار بھی پاکستان کے شہری ہیں اسمان بزدار کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں بھی ان کی آنے والی نسلیں اچھی گاڑیاں استعمال کریں پھر وہ الیکشن بھی جیتے رہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مناسب موقع سے فیدہ اٹھائیں اور اپنی جو ہے مال اور اکاؤنٹس اور ساساجات میں اضافہ کر لیں تو جناب وزیراعظم نے اگر پنجاب کی طرف بھاریکی سے نہ دیکھا تو کسی کا نقصان نہیں لیکن ان کی پارٹی کا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا چونکہ عوام کا پیسہ تو پہلے بھی لوٹا جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کے قیادت نے بھی بیشمار پیسہ لوٹا پھر کوئی کسی سے کم نہیں ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کا تو نہ رہی یہ تھا کہ ملک کو قوم کو کرپشن سے بچائے جائے گا لیکن اگر ان کے سپاہی بھی اگر ان کے وزیراعلا بھی اگر ان کے ڈی سی بھی اگر ان کے ڈی پیو بھی وہی کام کر رہے ہیں جو شباہ شریف دور میں ہو رہا تھا تو پھر فرق کیا ہوا پھر تحریک انصاف کا نہ رہا کیا ہوا تو وزیراعظم جناب عمران خان کو یہ دیکھنا ہوگا تو شاید جو ہماری محترمہ فردوس آشکوان ہے اسی وجہ سے وہ اپنا عدہ بھی گواہ بیٹھی چونکہ وہ وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کو کئی محفلوں میں انہوں نے ناہل اور نلیک بھی کہا اور جھوٹا ان کا عام تھا کہ جھوٹے کے پاس فائل پہنچی ہے یا نہیں تو یہ باتیں جب ان تک پہنچی تو پھر انہوں نے اپنا حتمی ایکشن لیا تو پنجاب سے فراغت کی تو یہ صورتحال ہے اب دیکھتے ہیں کہ اگلا لاح عمل کیا طے کرتی ہیں محترمہ فردوس آشکوان صاحبہ ان کی اگلی منزل کیا ہوتی ہے این ممکن ہے کہ وہ مسلم لی کاف میں چلی جائیں چونکہ ان کی سیاست کا آگاز مسلم لی کاف سے ہی ہوا تھا لوگ سمجھتے ہیں ان کی سیاست کا آگاز بھی پرس پارٹی سے ہوا تھا حالانکہ ان کی سیاست کا آگاز جو ہے مسلم لی کاف سے ہوا تھا اور مسلم لی کاف میں ان کے لیے اس وقت کافی گنجائش موجود ہے اور ویسے بھی آئندہ جو ہے وہ مسلم لی کاف کا کردار جو ہے وہ کافی اور مزید اہم ہو جائے گا لیکن ان کے جو نگران جو ہیں جو ان کے پیر و مرشد ہیں ہو سکتے ہیں کوئی مزید دروازہ ان کے لیے کھول دیں ہو سکتا ہے کہ ان کو وفاق میں بہبود عبادی وزارت منصوبہ بندی ہے اس کی وزارت لے دیں چونکہ ماضی میں وہ اس وزارت کا تجربہ بھی کر چکی ہیں چند دنوں میں ان کے مستقبل کا فیصلہ ہو جائے گا شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ